میرا بھائی گاؤں دوت ہے لیکن میرا جائے پدائش ناروال شہر ہے فرائمزی کرنے کے بعد میں گورنمنٹ آئی سکول ناروال میں میٹرک سے لیئے آپ نے وقالت کا شعبہ جو ہے کس سن سے آپ نے آغاز کیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور فردوس میں عالی مقام دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا میزبان شاہد زیا میرا ناروال نیوز کے ساتھ ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو سیاسی بھی ہیں سماجی بھی ہیں اور لائر بھی ہیں میری مراد رانہ لال بادشاہ صاحب اور آج ہم نے وقل لیا رانہ لال بادشاہ صاحب آج ان سے ہم بات کرتے ہیں تو جی رانہ صاحب کیا حال آپ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے اور صحیح کیسی آپ اے ون اچھا رانہ صاحب ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ زلا ناروال کے بشندے ہیں کہ یا مائگرٹ ہو کے آپ یہاں پہ اصیب لائیں میں میرا بھائی گاؤں دوت ہے لیکن میرا جائے پدائش ناروال شہر ہے میری انیس سکیبر انیس سو انسٹھ طریق پدائش ہے گلی ممارا گلی راجعامی کہتے ہیں وہاں ہمیں دی پدائش ہوتی ہے تو رانہ صاحب آپ نے اپنا تعلیمی کیریور جہاں وہ کن اداروں سے آپ نے شروع کیا ہے؟ میں نے اپنی افتدائی تعلیم سید پال میڈل سکول سے ناروال سے شروع کی اور سید پال اسے کانمنٹ بھی کہتے تھے فریمری کرنے کے بعد میں گورنمنٹ آئی سکول ناروال میں میٹرک سے لیے چلا گیا اور وہاں ہاں ہی گورنمنٹ آئی سکول ہی سے انیس سو چھوٹر میں میٹرک کیا ہے؟ میٹرک کے بعد ایف سی کالے سے گریجنیشن کی اور یونیورسٹی لاک کالے سے لاک کیا ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ میٹرک آپ نے گورنمنٹ آئی سکول ناروال سے یعنی پاس کیا تو گورنمنٹ آئی سکول بھی ایک سیلہ ناروال کا ایک تاریخی تعلیمی دارہ ہے جو پارٹیشن سے پہلے تک کا یہ تعلیمی دارہ ہے تو اس ادارے سے آپ کو پڑھنے کا عزازہ اصل ہے میٹرک آپ نے اس ادارے سے کیا تو اس ادارے میں یقینی بات ہے کہ آپ کو اپنے کلاس فیلو کا بھی کچھ نام ذکر یاد ہوگا اور جو آپ کے فیورٹ اصحادہ اکرام ہیں ان کا بھی ذکر کرنا پسند کریں گے آپ میرے جو کلاس فیلوز تھے ان میں آر امیر ڈاکٹر ارفان زہیر احمد بٹ مقدس انور بٹ اور بہت سارے دوست جو میرے ساتھ پڑھتے رہے اور استادوں میں ٹیچرز میں مولی مشتاق صاحب تھے مرزا عبدالحمیر کاری ممتاز احمد زیاد صاحب مرہوم جی میرے والدیں مختلف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام دے رانہ نظام الدین آف ساگرپور اور ماسٹر نصیم آف سہارن تھی جی ماشاءاللہ تو رانہ صاحب آپ نے بائی پرفیشن آپ نے یعنی وقالت کا شعبہ انتخاب کیا تو آپ نے وقالت کا شعبہ جو ہے کس سن سے آپ نے آغاز کیا میں نے بقیدہ پریکٹس جو ہے وہ نائنٹی سیون میں شروع کی جی کیونکہ میرے والد صاحب ایڈوکیٹ تھے تصحیل بار کے وہ دو دفعہ صدر رہے میرے والد صاحب کے قزن جوشک اللہ خان بھی اس بار کے میمبر رہ چکے ہیں اور میرے تاہیدار جوشک اللہ خان خان ایکس ایمین تو کیونکہ میری فیملی میں مکلا تھے مجھے اس لیے بار کی میمبرشپ لینی پڑی مجھے اس پرفیشن میں آنا پڑتا ہے مجھے اسے portам پڑتا ہے